بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عرب پر غارتگری کرتا تھا حسب معمول بنو اسد اور بنو طی پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد شاعر کے قبیل بنو مان پر سے گزرا اور ان پر نقب زنی کی اور وہ سب اس کے خلاف کڑے ہو گئے اور اس کو شکست دی اس کا تذکرہ یہ شاعر یاس بن مالک خود کر رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نشعار میں کیا ہے اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وقال ایاس بن مالک سمونا الى جیش الحروری بعدما تناظرہ اعرابهم والمہاجر بجمع تظلل اکم ساجدتا له و اعلام سلم والہضاب النوادر فلما ادرکناهم وقد قلست بهم الى الحی خوص کالحني ظوامر انخنا اليهم مثلهن وزادنا جیاد السیوف والرماح الخواطر کلافق لينا طامع بغنيمة وقد قدر الرحمن ما هو قادر فلم ار يوما كان اكثر سالبا ومستلبا سربا له لا يناكر وا اکثر مننا یافعا يبتغل علا يضارب قرنا دارعا وهو حاسر فما کلت الائیدی ولن اطر القنا ولا عثرت من الجدود العواثر شاعر کہتا ہے یاس بن مالک سمونا ہم آگے بڑھے سمونا کے معنی تو آتے ہیں علونا ارتفعنا ہم اوپر کو گئے ہم نے غلبہ حاصل کیا سما یسمو ارتفعا یرتفعو لیکن یہاں پر ہے سمونا الاجیش الحروری ہم آگے بڑھے تقدمنا تقدمنا کے معنی میں آئے گا یہاں پر تقدمنا نحنو الاجیش الحروری ہم سب حروری کے لشکر کی طرف بڑھے بعدما تناظرہو اعرابوہم بعد اس کے کہ شہری اور دیہاتی لوگ ایک دوسرے کو اس کے شر سے ڈراتے تھے یعنی اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے تناظرہو بمعنی تناظرہو تخلف عنہم الاعراب والمہاجر اعراب اور مہاجر لوگ ان کے شر سے ڈرتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے اور ہم کیا ہوئے سمونا ہم آگے بڑھے اس لشکر کے مقابلے کے لئے اعراب اور مہاجر درنے کی وجہ سے تناظرہ من النذیر انتم تعریفون نذیر و بشیر نذیر ڈرانے والا فتناظرہو ای تہاباہو مزید کہتے ہیں اپنی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے بجمعن ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہم آگے بڑھے سمونا بجمعن تولو ال اکم ساجدتن لہو اکم پہلے آپ سمجھ لیں اکم کسے کہتے ہیں جمعو اکامتن بمعنی ٹیلہ یا ٹیلہ چھوٹی اور پہاڑی چھوٹی یعنی پہاڑی کی جو چھوٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی اس کو کہتے ہیں تو گویا کہ ایسی جماعت کے ساتھ ہم آگے بڑھے جن کو سجدہ کرتی ہیں ٹیلے اور چھوٹیاں پہاڑ کی چھوٹیاں ان کو سجدہ ریز ہوتی ہیں سجدہ کرتی ہیں سب اس کے تابع ہوتی ہیں گویا کہ کمال بہادری کی طرف اشارہ ہے وا اعلام اعلام جبل یعنی جبال کو کہتے ہیں پہاڑوں کو وا اعلام سلمہ یعنی جبل سلمہ یا جبال سلمہ فی طی والہضاب النوادیرو کہتے ہیں کہ ایسی جماعت لے کر جس کے سامنے چھوٹی پہاڑیاں اور سلمہ کے پہاڑ اور متفرق ٹیلے سجدہ ریز ہو گئے ایسی بہادر لشکر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں النوادر المتفرقہ فمد درکناہم وقد قلصت بہم کہتے ہیں سو جب ہم نے ان کو آ لیا ان کو پکڑ لیا معنی ادرکناہم 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 ادراک ان کا جب ہم نے ادراک کیا تعاقب کرتے کرتے اور پکڑ لیا وقد قلصت بہم قلصت قلصت کا ترجمہ ہے اوپر چڑنا اور آ پکڑنا تو کہتے ہیں ایسی سو جب ہم نے ان کو آ لیا اس حال میں کہ قبیلے کی طرف سے ان کو دھنسی ہوئی آنکوں والی کمان کی طرح دبلی دبلی چھریرے بدن کی اونٹنیاں چڑھا رہی تھی کہتے ہیں وقد قلصت بہم الالحی خوس یہ خوس جو کہتے ہیں نا یہ ہے دھنسی ہوئی آنک والی یعنی اونٹنیاں یعنی ان کے ساتھ جو اونٹیں وہ بھی کمزور اور لاغر تھی یعنی سامنے والے کی پستی اور زلت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ بلکل بھوک کے مارے باغ رہے تھے اور وہ تو پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھ سکتے تھے دھنسی ہوئی آنکوں والی جو یہ تھی نا یہ ان کو لے کر قلحنی روامری قلقسی گویا کہ وہ کس کی طرح تھی دھنسی ہوئی آنکوں والی کمان کی طرح دبلی ٹھیک ہے بدن کی اونٹنیاں انہیں چڑھا رہی تھی آگے کی طرف لے جا رہی تھی قلص یقلسو قلصت بیہم ذہبت بیہم تقدمت بیہم آگے ہے انخنا الیہم مثلہن تو ہم نے ہر ایک جماعت غنیمت کی امید کہتے ہیں تو ہم نے بھی ان کے مقابلے کے لیے ان جیسی اونٹنیاں بٹھائی اور ہمارا توشہ عمدہ تلواریں اور حرکت کرنے والے نیزت انخنا الیہم ہم نے بھی ان کی طرف اناخا یونیخو اناخ البعیرہ اناخ الجملہ اناخ الجملہ اونٹ کو بٹھا دیا تو کہتے ہیں ہم نے بھی ان کی طرف اونٹ کو بٹھا دیئے مقابلے کے لیے مثلہنہ ان کی طرف وزادنا اور ہمارا جو کھانا پینا تھا جو ذات تھا جیاد السیوفی اچھی تلواریں تھیں والرماح الخواترو اور ہمارے پاس نیزی بھی بہت حرکت کرنے والے اور تیز تھے اور ہم میں سے دونوں جماعتیں غنیمت کی امیدوار تھیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم شکست دیں گے اور غنیمت لے لیں گے اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو شکست دے کر ان سے غنیمت لیں گے لیکن ہوا وہ جو اللہ چاہتے ہیں اور خداوند رحمان نے وہی فیصلہ کیا جس پر وہ قادر ہیں اور وہ فیصلہ ہماری کامیابی اور جیش حروری کی شکست کا تھا آگے کہتے ہیں فَلَمْ عَرَ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ سَالِبًا تو میں نے ایسا دن چھیننے والے کی روح سے اور ان لوگوں کے اعتبار سے جن کے کرتے چھین گئے تھے جو مقابلے پر قادر نہ ہو اس دن سے زیادہ کوئی دوسرا دن نہیں دیکھا فَلَمْ عَرَ يَوْمًا نہیں دیکھا میں نے کوئی دن کانَ أَكْثَرَ سَالِبًا جو بہت سلب کرنے والا چھیننے والا تھا وَمُسْطَلَبًا مُسْطَلَب کے معنی آئیں گے چھینہ ہوا چھینی ہوئی چیز ہم نے ان سے ان کے کرتے بھی چھین لی ہر چیز لے لی ان سے سِرْبَالَهُ ان کے جو کرتے تھے یا ان کے جو پہننے کا سامان تھا وہ بھی ہم نے ان سے لے لیا لا يُنَا کرو لا يُقَاتلو ایسا دن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا آگے کہتے ہیں وَأَكْثَرَ مِنَّا يَافِعًا يَبْتَغِي الْعُلَى اور نہیں دیکھا میں نے کوئی دن ایسا جو ایسے نوجوان کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہو جو بلندی کی تلاش کرتا ہو وَأَكْثَرَ يَافِعًا الشاب جوان میں نے نہیں دیکھا يَبْتَغِي جو چاہتا ہو الْعُلَى انچائی بلندی يُضَارِبُ قِرْنًا دَارِعًا وَهُوَ حَاسِرُ اس حال میں کہ وہ زیرہ پوش ہمسر مقابل کو مارتا ہے حالانکہ خود بغیر زیرے کے ہوتا ہے يُضَارِبُ قِرْنًا اَيَا الْمُخَالِفَ الْمُسَاوِی سامنے والا جب اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اس کی زیرہ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اوپر جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اس کو بچار دوں وَهُوَ حَاسِرُ اور اس کے پاس زیرہ بھی نہیں ہوتی پہننے کے لئے تو یہ کمالِ بہادری کی طرف اشارہ تھا فَمَا كَلَّتِ الْأَيْدِ وَلَنْ أَطَرَ الْقَنَا سو ہمارے ہاتھ بوجل نہیں ہوئے فَمَا كَلَّتْ كَلَّ كَلَّ يَكِلُ كَلَّتِ الْأَيَادِ یعنی ہاتھ بھاری ہو جانا یا بوجل ہو جانا فَمَا كَلَّتْ تو نہیں ہوئے ہمارے ہاتھ بوجل وَلَنْ أَطَرَ الْقَنَا ان اطَرَا کا معنی ہے مُڑنا اور نہ وہ مُڑے ہیں ہمارے ہاتھ مُڑے بھی نہیں ہیں تھک تھکاوٹ کی وجہ سے ان اطَرَا یَنْ اَطِرُ الْقَنَا الْقَنَا کہتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کافی مرتبہ نیزے ہمارے نیزے بھی ٹیڑے نہیں ہوئے وَلَا عَثَرَتْ مِنَّ الْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ اور نہ ہماری پسلنے والی قسمتیں پسلی ہیں وَلَا عَثَرَتْ عَثَرَاتْ ٹوکر کھانا اور پسل جانا تو نہ پسلِ الْجُدُودُ ہمارے جو کیا ہیں ہماری جو قسمتیں ہیں الْعَواثِرُ کہ اس کو وہ پسل جائے وہ بھی نہیں پسلی بلکہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی تھی اسی دن امید ہے کہ سبق احباب کو سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم